ہلو فرنڈز آج ہم بات کریں گے کیٹ بری کی ڈیری ملک چاکلٹ پر اگر ہم دیکھیں تو اب تک کی سب سے بہتری چاکلٹ کیٹ بری کی ڈیری ملک ہے اور اس کے علاوہ کیٹ بری کی اور بھی بہت پروڈکٹس ہیں تو فرنڈز جتنی چاکلٹ کھانے میں زبردست ہے اتنی ہی زبردست اس کی سکسیس سٹوری ہے تو آج ہم اس کی سکسیس سٹوری پر بات کریں گے فرنڈز کیٹ بری کیونکرم جون کیٹ بری تھا جو کہ ایٹین زیرو ٹو میں برمنگم میں پیدا ہوئے فرنڈز یہ ان کا کوئی سپیسیفک ریلیجن نہیں تھا یعنی یہ کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے ان کا معنی یہ تھا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں تو یہ کسی بھی گوڈ پر یقین نہیں رکھتے تھے جس وجہ سے ان کو اپنی لائف میں بہت سی پرابلم سویز کرنے پڑی جن میں فرسٹ پرابلم یہ تھی کہ ان کو کسی بھی سکول نے ایڈمیشن نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ پڑھائی نہیں کر پائے تو پڑھائی نہ ہونے پر یہ کوئی جوب نہیں کر پائے تو فرنڈز انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اپنے بزنس کا سٹارٹ ایک کافی شاپ سے لیا تو فرنڈز انہوں نے ایٹین ٹوانٹی فور میں اپنی ایک کافی شاپ بنائی اور جون نے ایٹین فورٹی سیون میں اپنے بھائی کو اپنے اس بزنس میں شامل کیا اور یہ اپنی پروڈکٹ کو مینیفیکچر کرنے لگے تو ان کی یہ پروڈکٹ ایک فیکٹری میں مینیفیکچر ہوئی جانے لگی اور ان کے بزنس نے اس طرح بہت زیادہ گروہ کیا آہستہ آہستہ ان کے بزنس نے اتنا زیادہ گروہ کیا کہ ان کو انگلینڈ کی کوئن ایلزبت نے ای روائل وارنٹ سیٹیفکیٹ دیا جو ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جن کی کوالٹی بہت اچھی ہوا تھا یعنی جن کی پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی تھی تو فرینڈز آگے چل کر ان دونوں بھائیوں میں جگڑا ہوگی جس کے وجہ سے ہی مزید بزنس نہیں کر پائے تو جون نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا بزنس اپنے دونوں پیٹوں کے ہاتھ میں دے دے گا انہوں نے بھی بہت زیادہ سٹرگل کی اور ان کا بزنس دوسری کنٹریز میں بھی فیلا جانے لگا اور ایٹین ایٹین نائن میں جون کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ بزنس ان کے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں چلا گیا اس نے بھی بہت زیادہ سٹرگل کی اپنے اس بزنس پر اور اپنی ایک ایسی ریسپی شیئر کی جس میں اس نے اس میں دیود اور چینی کو شامل کیا اور اپنی ایک ایسی ریسپی بنائی جس کو آج لوگ کیٹ بری ڈیری ملک کے نام سے جانتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ تھی فرینڈز کیٹ بری ڈیری ملک کی سکسیسفل سٹوری